بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر و ذرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ سردی سے ہمارے سب کی تو مت ماری ہوئی ہے آپ کے یہاں سردی امید ہے اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنی پیسے اس دفعہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ سردی کافی سیریس ہو گئی ہے اور جب کوئی بندہ سیریس ہو جائے تو بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں سلمان صاحب نے پچھلے سال مجھ سے پوچھا تھا کہ سر میری منگنی ہونے والی ہے اور مجھے دل کی خوشی یا اتمنان حاصل نہیں ہے تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے جسے ہونے والی ہے پہلے مجھے اس کی تصویر بھیجیں تو پھر ان دونوں کی تصویر میرے پاس آئیں اب پچھلا ایک سال ایسا ہے جس میں ایک پورا ٹرینز بنا ہے کہ لوگ زہر پہلے مشرق کیلئے اور طرح سے سوال کرتے تھے اب ساتھ ساتھ وہ تصویروں سے بھی پوچھتے ہیں ان کا چہرہ کیسا ہے ان کی آنکھیں کیسی ہیں تو جہاں میرے بہت سارے سالوں سے میں چہرہ شناسی کرتا تھا تو اب ایک نئی سکل ڈیولپ ہوئی ہے اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد جو رائے ہوتی ہے اچھا اگر اس کو ٹینجبل آپ بعد میں دیکھ سکیں لیکن جس لڑکی سے وہ منگنی کرنا چاہ رہے تو اس کی تصویر میرے پاس آئی تو میں نے اسے کہا کہ یہ بہت ڈاڈی ہے اچھا کچھ آنکھیں جیسے بلی آنکھیں ہوتی ہیں بلو آنکھیں یا ہماری آنکھیں ہم طور پر گری ہوتی ہیں بلیکش ہوتی ہیں یا ڈارک براؤن ہوتی ہیں جن آنکھوں کا کلر ان سے فرق ہو جن آنکھوں میں چتر چالاکی ہو معصوم لڑکوں کو ان سے شادی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ نے بڑی دو جمہ دو والی زندگی گزاری ہوئی ہے نہ آپ کے زندگی میں افیر ہے نہ آپ کے زندگی میں سکینڈل ہے نہ آپ کے زندگی میں کپوت جوش و شیپ روٹین میں تو آپ کو پھر لائف جو پارٹنر ہے سپوس آپ کو وہ چاہیے جو دھیمے مزاج کا ہو آپ کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ بن کے آپ چلتے رہیں گے اگر وہ تیز آگئی تو آپ کو انگلیوں پر نچائے گی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ سوچ لیں سیکنڈ اپینین جو میری اپینین ہے وہ تو اچھی نہیں ہے اور دوسرا جو چھوٹا قد ہے یہ بھی بہت بڑا ایک فتنہ بنتا ہے اللہ جانے یہ کیا مسئلہ ہے پر ہے یہ کہ چھوٹے قد کی جو بچیاں یہ بہت تنگ کرتی ہیں اور اگر ہمبل ہوں تو شاید بہت اچھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں ادروائز یہ بہت چلاکی کے ساتھ انہیں وہ تو انگلیوں پر نچانا کہاں سے سیکھتی ہیں ہم نہیں جانتے ان کا جو اب حالی میں فون آیا انہوں نے شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ میری تو جان چھوٹ گئی تھی مگر میرے ایک جاننے والی کی شادی اس خاتون سے ہو گئی اور کوئی گیارہ یا بارہ ماہ وہ اکٹھے رہ پائے وہ اتنی زبان دراز تھی کہ اس کی زبان کو اندر کرنے کے لیے منتیں وہ کرتا تھا اور لیکن ظاہرہ بات برداش سے جب نکل جائے مرد دھیما ہو لمبا ہو ناٹا ہو چھوٹا ہو بد زبان عورت کو پسند نہیں کرتا یعنی خود وہ جس مزاج کا بھی ہو اس کو عورت ہمبل محبت کرنے والی رسپیکٹ فل چاہیے ہوتی ہے اگر کوئی لڑکی غالب آنے کی کوشش کرے اور اپنے میاں کو مغلوب کرے اور غالب آنے کا ہمارے ہاں دو طرح سے خواتین سیکھتی ہیں شور مچاتی ہیں زیادہ بولتی ہیں بتویزی سے بولتی ہیں تو اے پیاری لڑکیوں جن کی شادیاں ہو چکی جن کی ہونے والی اور جن کی بلکل تیار ہے اگر کسی نے آپ کو الٹی مت دی ہے کہ مردوں کو اونچا بول کے ڈرائیا جا سکتا ہے تو وقتی طور پر یہ ہو جائے گا لیکن اس کے بعد آپ آنکھوں سے دل سے اور ساتھ ہی زندگی سے یہ بڑا نقصان کا سودا ہے یہ آپ کی شخصیت داگدار ہو جائے آپ کا دل داگدار ہو جائے اور آپ کے پر یہ ٹھپا لگ جائے تو سوچیں کتنی دکت ہوتی ہے تو بہت اکلمندی یہ کیا کریں کہ کسی نہ کسی سیانے سے جب یہ تصویریں ایکچینج ہوتی ہیں لڑکی اور لڑکے کی تو ضرور دیکھ لینا چاہیے کیونکہ میرے رب نے یہ جو ماتھے بنائے ہیں یہ جو آنکھیں بنائی ہیں یہ جو چہرہ ہے پوری پرسنیلٹی ہے اس میں صرف نام سے لے کے اس کی بول چال تک جب آپ ان چیزوں کو گوھر نہیں کرتے تو پھر غلط فیصلوں کے بعد آپ پشتاتے ہو اور تنگ ہوتے ہو آچھا جناب سلمان کہتے ہیں کہ سر جب بی بی کو اگر کوئی کام کہوں تو کرتی نہیں ہے اور جب غصہ کرو تو رونے لگ جاتی ہے تو میں کیا کروں بیٹا جی آپ کو اپنے گھر کی کسی مضبوط دیوار پر سر مارنا چاہیے اپنا بی بی کا نام مار دیجئے گا ستھا پولس کیس بنے گا تو پہلے آپ سوئے ہوئے تھے ہمارے ہاں چھوٹی سی چھوٹی جوب بھی ہو آپ کسی کو ڈرائیور رکھو آپ کسی کو گھر کا کام دو دفتر میں آپ آپ اپنا معاون رکھو آئی ٹی یا سوشل میڈیا کا کام کسی کو سمجھاؤ تو سب سے پہلے آپ جوب سپیسیفکیشن بتاتے ہو کہ ہمیں اس اس خوبی والا بندہ چاہیے جو یہ یہ کام کر سکتا اور جوب پھر ڈسکرپچن ہوتی ہے کہ یہ جوب ہے یہ کام کرنا ہے شادی کے معاملے میں لڑکے کو اپنی ماں اور بہن کو بتانا چاہیے مجھے کیسی لڑکی چاہیے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بیرون ملک میں جب پاکستان میں کہے کہ مجھے لڑکی ایسی چاہیے جو دینی مزاج کی ہو جو ابایہ لیتی ہو یا سکاف لیتی ہو اگر آپ نے یہ کہا پہلے تو جو آپ کی پسند کا اور رخ ہوگا چوئس ہوگا وہ دائن طرف ہوگا اگر آپ نے یہ نہیں کہا اور لڑکی آپ نے ایک مارس کارڈ خوبصورت سی الٹرا مارڈ اور سلیولیس پہننے والی لگ ہے اور آپ جا کے اسے کہتے ہیں کہ تم اب میری مرضی میں ڈھل جاؤ تو وہ پچیس چھبیس سال کی لڑکی کیسے ڈھلے گی آپ کے مزاج اس کی کوئی کتاہی نہیں ہے اس کا جو لائف پیٹرن تھا وہ سمجھے گی کہ اسی کو دیکھتے ہوئے جو تصیریں آپ نے دیکھی وہ سلیولیس تھی جو بال آپ نے اس کے کھلے دیکھے جب اس کے گھر گئے اس کی مومنٹ بھی ازادانہ طرز فکر کی غماز اور حامل تھی تو اب جب آپ اس کو شرطیں لگاؤ گے پبندیاں لگاؤ گے تو وہ روئے گی آپ کی جان کو روئے گی اور اپنے ماں واپ کے انتخاب کو بھی روئے گی سو جو جیسی لڑکی چاہیے ہو جتنی ذہین جتنی مہربان جتنی سخی اور جس بھی خوبی کی حامل ہر طرح کی لڑکیاں میرے رب نے وافر مقدار میں پیدا کی ہیں لیکن جب آپ غلط چوئس کرتے ہو یا بتاتے نہیں ہو اور بعد میں کرتے ہو اب بہت سارے مرد شادی کی پہلی شب اپنی بیوی کو نے بتانا چاہیے کہ اس گھر میں آنے کے بعد تم سے میں محبت کروں گا تمہاری عزت کروں گا تمہاری حفاظت کروں گا یہ تو ہوگئے تین کام میرے زمین پر الارڈ بھی اٹھاؤں گا لیکن اس گھر میں میرے ماں باپ ہیں اور وہ مجھے بہت عزیز ہیں ان کی عزت مجھے چاہیے اگر آپ بہن بھائیوں کے بارے میں سینسٹیف ہیں تو انہیں بتا سکتے ہیں کہ کس بہن کی کتنی عزت کرنی ہے اسی طور پر آپ اسے بتاؤ گے کہ آٹھ دس زن تمہارے اور میرے مزے کرنے کے ہیں اور اس کے بعد تو میری ماں کی زیر نگرانی انٹرنشپ میں چلے جاؤ گے اگر آپ اس کو گھر کا کھانا گھر کا ناشتہ جو بھی اس کے زمیں ہیں یہ پہلے اپنی ماں سے ڈسکس کر لیجئے تو کبھی بچی سے شکایت نہیں ہوگی یہ جو بات میں آپ روتے ہیں نا جی وہ اٹھ کے بارہ بجے آتی ہے اٹھ کے ایک بجے نیچے آتی ہے تو کیوں آئے اس سے پہلے آپ نے بتایا اس کو کہ ٹائم کیا ہے نیچے اترنے کا گاؤں کی بچیاں صبح وہ چھے بجے اٹھتی ہیں اور مردوں کے مسجد سے نماز پڑھ کے آنے سے پہلے پہلے اپنی بھینسوں کا اور گائیوں کا دودھ نکال کے ان کے لیے گرم رکھنے کے لیے رکھ دیتی ہیں اور سات بجے سے پہلے پہلے ابھی ان دنوں ککر کوہر ہے پڑھ رہا کھانا تیار کر کے اپنے مردوں کو نیم گرم پانی اگر چاہیے ہو وہ دے کے جو جو چیزیں اویلیبل ان کو کرنی ہے وہ کر کے ان کو مربے بھیجیں گی اور اگر کسی کے مرد صبح صبح کماد کو چھیلنے کیلئے ارلی چلے گئے ہیں تو پھر انہیں چھ سات بجے اپنے کام کر کے آٹھ بجے ان کا کھانا لے کے وہاں پہنچتی ہیں کبھی مسئلہ نہیں ہوتا واپس آکے انہوں نے گھر کے دو دو کنال کے گھر ہوتے ہیں پورے سہن اور احاطوں کی سفائی کرنی ہوتی ہے پھر بھینسوں کو اور کام کرنے کے ہیں ایک پوری تدریج ہوتی ہے وہ سمجھتی جاتی ہیں کرتی جاتی ہیں کوئی دکت نہیں ہوتی پر شہر میں آپ بچیوں کو بتاتے نہیں ہوں فرض کریں آپ نے لڑکی ڈھونڈی ہے جوب والی اور آپ نہیں چاہتے جوب کرانا تو پہلے سے تیہ کر لیں جوب کرانی ہے تو پہلے سے اس کو بتائیے کہ جناب جوب آپ کی خوشی میری خوشی ہے ہم دونوں کو اچھا لگے گا مگر گھر کا جو محول ہے جو گھر کا کام ہے جو بھی آپ کا شہر آئے گا وہ آپ نے ہی کرنا ہے وہ کوئی اور کرنے نہیں آئے گا اسی طور پر صبح ناشتہ امہ نہیں میاں کو پکا کے دے گی کپڑے استری کرنے اور باقی سارے کام جس کی بیوی ہے وہ کرے گی اگر پھر بھی ماں نے یا بہنوں نے کرنا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس کو کچھ نہیں کرو گے جب کام کہو گے تو وہ غصہ کرے گی یا پھر آپ غصہ کرو گے تو وہ روئے گی جب وہ روئے گی تو پھر آپ کا مزاق بنے گا اس گھر میں بھی اور جہاں آپ جاتے ہو وہ بھی کیونکہ لڑکیاں جو اس طرح کی ہیں ان کی اورینٹیشن بھی نہیں ہے ان کی ٹریننگ نہیں ہے اگر ان کو بتا دیا جائے کہ بیٹا آپ نے یہ جے کرنا ہے آپ نہ بیٹا کہنے بیٹھ جائیے گا آپ کی بیگم ہے وہ تو یہ جے آپ نے کرنا ہے وہ کر لے گی سو میں سے یہ بچیاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں جلدی پک کرتی ہیں مگر مرد ہی کنفیوز ہوتے ہیں جو انہیں بتا نہیں پاتے کہ مجھے تم سے کیا چاہیے تو جب آپ اپنی ذہن کو بلکل کلیر کر لوگے تو آپ کا یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا محبت ہر چیز کا علاج ہے اگر آپ اس کو نہیں سمجھا رہی تو اس کو اپنے ساتھ جوڑیں انٹی میٹ کریں اور دھیرے دھیرے جو آپ کے مند میں چیزیں ہیں وہ اس کی پسند بھی بنا دیں تو ہوفلی یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اخترابباس کو دیجئے اجازت اسلام لیکن